اسلام علیکم میں افسر محسوری ناظرین اکرام آج ہم شہر محسور میں واقع غوثیہ نگر یہاں پر مشکلات کا سامنا کر رہے ایک شخص سے ہمیں ملاقات کرنے کو ملا ہے تو آج ہم یہاں باخدہ ان کے گھر پہنچے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں ان کے کیا تکالیف ہیں کیونکہ بہت مجبور بہت لاچار ہیں یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے جو بھی ہمارے ٹرسٹ ہیں تنظیمیں ہیں وہ خاص کر اس بات کو جو ہے بہت غور سے سنیں اور ان کی مدد کے لئے سامنے آئیں ہم جاننا چاہتے ہیں ان کی کیا تکلیف ہے کیونکہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے ان کی عمر ہو چکی ہے ان کے اولاد ان کو نہیں ہے ان کے جو ہے اڑوز پڑوز ان کا خیال رکھ رہے ہیں مگر وہ کب تک خیال رکھیں گے اس لئے آج ہمیں وہ رابطہ کر کے آج ہم کو یہاں پر بلائے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں ان کی کیا مجبوری ہے ان کی کیا پریشانی ہے جناب کیا نام ہے آپ کا چاہتے ہیں رسول شریف جی کیا مشکل ہے آپ کو میرے پاؤں میں بہت درد ہے بہت تکلیف ہے تین آپریشن ہوکو ہیں شگر کے اب یہ چارویں آپریشن کو بلائے ہیں ہات کا آپریشن ہوکو ہے ان کی کا آپریشن ہوکو ہے پاؤں کو شگر کے تین آپریشن ہوکو ہیں اب یہ چارویں آپریشن کو بلائے ہیں نہیں تو پیر کاٹ تینگر کو بلائے ہیں شگر کا کیلہ آگیا ہے کیلہ آگیا ہے کڑا کو پیر کاٹتی نہیں تو بڑا آپریشن کرتی کو پاؤں بچاتی گر کو بول کو ہی اس لئے آج دن ہے آجائیتوار ہے پیر کو ایڈمیٹ ہو کر کو بولی میں ایڈمیٹ ہونا ہے بہت ملکہ ہسپیٹل میں ہے جو ہے اس کا علاج چل رہا ہے بھے وہ کانی ہے وشانتہ ہسپیٹل میں ہے پرورمنٹ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یہ تکلیف جو ہے آپ کو کتنے سال سے ہے ساڑھے تین سال سے ہے ساڑھے تین سال سے مجھ سمال لگو جاروں جب تک میرے ہاتھ میں طاقت ہی کوشش کرے آپ بہت مجبوری کی حالت میں زندگی کرکو یہاں مجبوری سے زہرات کر رہا ہوں یہ کیا آپ کا پاؤں پوری طرح سے جو ہے نیچے کا حصہ سڑ گیا ہے کیا سڑ گیا ہے کیڑے آ رہی ہیں کیڑے آنکو دیکھ لے کو انہوں بتا رہی ہیں ہڈی تک جا کو رہا تو پیر کاڑتیں نہیں تو بڑا آپریشن گھر کو علاج کرتیں گھر کو بھول رہی ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کے پیر کو جو ہے ایک کالے کورکی پلاسٹک سے جو ہے یہاں پر کور کیا گیا ہے یہ ان کا ماننا ہے کہ بھی ڈاکٹروں نے اس پیر کے علاج کے لیے جو ہے کتنے پیسوں کا جو ہے یہ بول رہی ہیں وہ بول رہی ہیں انہوں برجٹ آج میشن بن لیتی پچاس ہزار چالیس ہزار لیتی وہ خرچ ہوئے ہوئے چون پھر معمانت بنو کر کو بولتی یہ ایک یہاں شہرہ میسور کی ایک پرویٹ ہاؤسپیٹل میں ان کا علاج جو ہے چل رہا ہے زیرے علاج ہیں مگر ہماری جو تنظیمیں ہیں ہماری جو کچھ ٹرسٹ ہیں میں ان سے آجیزانہ گزاریش کرتا ہوں کہ ان کے پیر کے لیے کیونکہ ان کا پیر پوری طرح ہے جرے سڑ گیا ہے ان کے گھر میں کوئی اور ان کے بیٹے یا کوئی اور نہیں ان کے اولاد نہیں ہے ان کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے میں آجیزانہ گزاریش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے کہ ان کے علاج کے لیے جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے حصہ لے یہاں پر ان کی بیوی مہترامہ کھڑی ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کس طرح کی تکلیفیں جو ہیں آپ ہو رہی ہیں ہمنا بہت تکلیف ہے کھانے پینے کی تکلیف دوے دروان کی تکلیف ان کو بلالک جانا میں ہمیں دکھانا وہاں بھی یہ مجبری دکھاتے رچو جی وہ مجبری دکھالی تو انہوں بھی منجے ایہ کرتی میں انہوں سے ہمیں سب سے آجیز ہو رہی ہوں میں سب سے آجیز ہو کو میں یہ سب بھی کاما کرنا کری ہوں تہیلے بھی کاویری اسپنال میں ہاتھ کا پریشن ونٹیج کریں ونٹیج کریں کو کئیسا کی ایسا چھے لوگ ان کو بول کو مانگ کو میں ان کو علاج کرا لکی اس کے بعد پیٹ کا انفیشن بڑا ہوکا تھا وہ بڑا ہو کرنے سے کون بھی ساتھ دیے نہیں میں گئی کمان گیٹ کنے ایک زرہ پیسے اس لاتی کرکو صبح کے دس کو ڈیچارہ چھے سارت کے گیارہ بجے میں بلا لے کہ پیسے بن کو جب تک ان کو باہر لیے نہیں اب وہ اچھے آج بھی وہ چاہ گیا میں بہت دکھے رہی ہوں میں بہت دکھوں میں یہ سب بھی کاما کر رہی ہوں ہمیں ہمیں ہائی کر کو بول کو کون بھی نہیں بول رہی ہیں میں بھی کئیسا کئیسا کی ٹیٹوری پھر چنہا سب پھر لے کو کر لے کو جا رہی ہوں دو عرصے تو گھر میں تو نہیں ہوں میں آج ہوں کانکن کی کسے کسے کی بول کو میں سہولت کرنے کے وست جاری ہوں میں یہ سہولت ہے کہ ابھی ایک روپایا بھی تو کو نہیں ہے لاکھ دیں گے دیتی ہیں آتی آتی کری ہوتا اچھے آن کوئی کیا تبھی چار بجے تک دیا لے سہولت کر کو نہیں تو کیا بھی کرنے نہیں ہوتا ایسا اگر ہو کہ کوئی بھی ایک جو ہے ٹرس انہوں خبول لے تو کیا آپ اسے مانتی ہیں مان لیتی ہیں فائر کی شکایت کو لے کر جس طرح ہم غوثیان اگر پہنچے ہیں انہی کے گھر جو ہے ہمارے پڑوس ان کے پڑوس میں جو ہے جناب ندیم صاحب جو ہے ہمیں ملے ہیں کیا آپ ان کو کتنے سال سے دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح حالت ایسی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں سے ہمارے میں ایک پانچہ سال سے دیکھ رہی ان کو بہت مجبور گئی انہوں بہت لاچا گئی انہوں ان کا پیگ سڑ گیا ہمارے پیگ میں کیڑے پڑ گئی شکر کے وجہ سے اور انہوں ہاں ہٹ پیشنٹ اور کیا کہتوں کوئی بھی نہیں ان کو بچے بھی نہیں ان کے دیکھ بالی کرنے کے واسطے میں ہمارے مجسور کے نوجوانوں کو اور ٹرشٹاں والیاں کو ان کو سبھی گزارش کرتے ہیں ان کی مدد طرح کے واسطے میں جی سر بہت شکریہ دیکھ سکتے ہیں میں خود بھی ان کا پیر دیکھا ہے کیونکہ پیر دیکھنے کے خابل نہیں ہے کیونکہ پورا پیر نیچے کا حصہ ہے وہ پوری طرح سڑ گیا ہے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس کا علاج کرائیں تو ان کے لئے بہتر ہوگا تو ہماری بھی آجیزانہ گزارش ہے کہ سب لوگ اس پر زیادہ زیادہ دھیان دیں اس پر توجہ دیں اور میں خصوصاً سہارا چاریٹیبل ٹرسٹ اور سی ایس ایف کیر سوشل فانڈیشن کو بھی میں اطلاع کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ اس کا جلد سے جلد خیال کریں اور ان کو جو ہے کل یعنی بروز پیر ان کو ایڈمنٹ ہونے کے لئے ڈاکٹروں نے کہا گیا ہے تو اس کے وجہ سے جو ہے یہ بہت پریشان اور بہت ہی تکلیفدہ ہیں تو اسی لئے اس کو جلد سے جلد عمل میں لائیں اسی طرح ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں جناب رسول شریف جو اس طرح کی حالت میں آپ لوگوں سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں اس کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹس باکس میں ضرور پیش کیجئے گا تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ